بلڈ پریشر اگر ہم سمپل لینگوج میں بات کریں تو وہ بلڈ پریشر جو ایک سو چالیس اور نوے سے زیادہ ہے وہ بلڈ پریشر کہلاتا ہے میں اس کی اور سائنٹیفک ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ میری آپ سے آلیڈی یہ بات ہو چکی ہے کہ یہ آویرنس پروگرام ہے اور یہ لوگوں کی معلومات کے لیے ہے تو ایک عام آدمی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بلڈ پریشر کی جو ریڈنگ ہے وہ اگر مسلسل اس کی ایک سو چالیس یعنی ون فورٹی اور نائنٹی سے اوپر آ رہی ہے تو اس کو ڈیفینٹلی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنے مولد سے مشورہ حاصل کرنا چاہیے جہاں تک رہا کہ یہ کتنا کومن ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ ایک کمرے میں چالیس سال کے لوگ اگر بیٹھے ہیں اور ان کی تعداد سو ہو تو ان میں سے تقریباً ون تھرڈ لوگ جو ہیں وہ ہیپرٹینسیو نگلیں گے اگرچہ کہ ان میں سے بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے اس کے ساتھ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر کا کوئی سمٹمز نہیں ہوتے اس لیے آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا اور بعض لوگوں کو اور ہم یہ کلینکس میں دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور جب ہم بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں اور ان کا بلڈ پریشر ہائی آتا ہے تو وہ بہت ہی حیرزدہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو کبھی آج تک بلڈ پریشر نہیں ہوا اگر ہم اس دن ان کو صرف ہدایات دے کے بھی بھیج دیں اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اب اپنا گھر پر بلڈ پریشر میجر کریں تو اکثر لوگوں کو یہی نکلتا ہے کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہسپٹل انواریمنٹ میں بلڈ پریشر چیک کرنے سے جو ہے ریڈنگ زیادہ آئے اس لیے اکثر اوقات جب لوگوں کو یہ اتراز ہوتا ہے کہ جی میرا بلڈ پریشر کیسے ہائی آ گیا تو ہم پھر یہی ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنا گھر پہ جا کے گھر پہ آفیس پہ مختلف یعنی کنڈیشنز میں اپنے بلڈ پریشر کو چیک کریں اور اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی آ رہا ہو تو پھر آپ ہمارے پاس آئیں اور پھر اس کا علاج شروع کریں گے بلڈ پریشر کے بارے میں تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ کتنا کومن ہے اس کے لیے کہ اس کے کیا کیا سمٹم سے ہوتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے کوئی خاص سمٹم نہیں ہوتے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا جو بہت کومن استعمال ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے یہ سیلڈ کیلئے آ رہا ہے یعنی خاموش قاتل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر جب بڑھتا ہے تو میجورٹی جو لوگ ہیں زیادہ تر لوگ ان کو اس کا پتا نہیں چلتا کیونکہ سمٹم نہیں ہوتے ہاں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جب میرا بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو مجھے سر میں درد ہوتا ہے یا مجھے آنکھوں کے جو ہے اوپر ویٹ سا محسوس ہوتا ہے آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں کچھ لوگ پلسیشن بھی فیل کرتے ہیں مگر یہ انڈیویجوال چیزیں ہیں جو مختلف لوگ فیل کر سکتے ہیں اس کو ہم جنرلائزڈ نہیں کر سکتے ہیں جہاں تک بلڈ پریشر کا تعلق ہے تو یہ خاموش قاتل اس لئے کہلاتا ہے کہ یہ جسم کے جو سب سے ہمارے امپورٹنٹ آرگنز ہیں جو سب سے اہم آرگنز ہیں ان میں برین ہے ہارٹ ہے کڈنی ہے لیور ہے ان کو یہ خاموشی سے ڈیمج کر رہا ہوتا ہے اگر بلڈ پریشر ہائی رہے اسی لئے وہ تمام لوگ جن میں بلڈ پریشر ہو اور وہ انکنٹرولڈ ہو اور علاج نہ ہو رہا ہو تو بڑے ہوئے بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کو گریجوالی کڈنی فنکشن جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان کو کڈنی فیلئر بھی ہو سکتا ہے اسی طرح سے ان کو اسٹروک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ان کو جو ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آنکھ میں بلیڈنگ ہو کے آنکھ کے ضائع ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے ان کو زیادہ تر ہارٹ اٹیک بھی کومنلی ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنے کی ہیں اور اسی لئے چونکہ یہ اتنی خاموشی سے جسم کو نقصان پہچا رہا ہوتا ہے اس پہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اور اسی لئے ہم ڈاکٹرز بار بار مریضوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیں آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا بلڈ پریشر کتنا ہے اور یہ بڑھا ہوا ہے یا نہیں اور اگر بڑھا ہوا آتا ہے تو اس کے لئے اپنے ڈاکٹرز سے رجوع کرنا چاہیے